گوڈ مورننگ خوبصورت بہت ہی مصبت اور ایک حسین دن کا آغاز ہے جیسے نیا دن بہت سی خوشیاں لے کر آتا ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی میں شامل ہونے والے نئے بچے نئے رشتے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ بے انتہا خوشیاں دے کر آتے ہیں ہمارے چہروں پہ مسکراہتوں کا باعث بنتے ہیں بہت سی امیدیں بہت سی آسانیاں اور مستقبل سے جڑے بہت سی ایسے معاملات جنہیں سوچ کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان بچوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان بچوں سے جڑی بے انتہا دعائیں بہت سی امیدیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے دل ان کو دیکھ کے شاد اور آباد رہتے ہیں چہرے مسکراتے رہتے ہیں ان بچوں کو ان روحوں کو وہ چھوٹے پیارے فرشتے جو اللہ ہمیں اپنی یہ زندگی بہلانے کے لیے دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتائیں مگر یہ سب کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ بامقصد اس دنیا میں آئے ہیں ان کی وجود کو اپریشیئٹ کریں آئیے آج بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے فیوچر کو اور ان کی زندگی کو ایک خوبصورت سوچ دیتے ہیں بچوں کو اپنی سوچوں کے ساتھ ہماری سوچیں کس قدر اہم ہیں اس بات کا اندازہ شاید ہمیں ابھی ہے ہی نہیں ہم ہم ہر کسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے الفاظ سے ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سوچیں ہمارے الفاظ سے بھی زیادہ اہم ہیں آئے اپنے بچوں کو آج اپنی سوچوں سے پوزیٹیوٹی دیتے ہیں انہیں ان کے جینے کا مقصد دیتے ہیں مگر آج یہ مقصد الفاظ سے نہیں ان کو کہکی نہیں ان کو بتاکی نہیں ان پہ زور ڈالکی نہیں بلکہ ان الفاظ سے ہوگا جو ہم اپنی سوچوں میں کریں گے می چلڑن میرے بچے بہت لائک ہے بہت سمجھدار ہے میرے بچے ہر کسی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں میرے بچے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور میں بھی ان کی طرح خوش رہتی ہوں میرے بچے میرا ہی تو ریفلیکشن ہے ایمانداری سچائی خوش اخلاقی لوگوں کا خیال رکھنا ان سے بہت تحمل سے بات کرنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے یہ ہمارے گھر کی وہ ویلیوز ہیں جو ہم نہ صرف اپنے آپ میں بلکہ اپنے بچوں میں بھی منتقل کرتے ہیں اور ہمارے بچے ان تمام اچھی اور صاف کو ریڈی ایٹ کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اپنی ویلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں ہم ویلیوز کو اچھیومنٹ پر ترجی دیتے ہیں لوگ اچھیومنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہم اپنے گھر میں ویلیوز کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں انکاروچ کرتے ہیں ہمارے گھر میں وہ تمام چیزیں جو سنی دیکھی اور پڑھی جاتی ہیں اس پہ خاص فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ کانٹنٹ پیور ہونا چاہیے میرے بچے اپنے آئی پیڈ اپنے ٹیبلٹس اور فونز پر ہمیشہ پوزیٹیو کانٹنٹ دیکھتے ہیں اور یہی سبق ہم اپنے عمل سے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں ہمارے اردگیرد کے لوگ الگ ہو سکتے ہیں سیچویشنز مشکل ہو سکتی ہیں مگر اپنے بچوں کو اسی بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہوں سیچویشنز کیسی ہی کیوں نہ ہوں مگر ہم اپنے سوچوں کے روح کو پوزیٹیو رکھیں گے ہم ہر حالت میں سٹیبل رہیں گے اگر ہمارے گھر میں کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو criticize نہ ہی کریں گے ہمارے گے ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے پوزیٹیوٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو الفاظ کے ذریعے training یا ان کا brought up نہیں کرنا ان کی پرورش الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی پرورش اپنے عمل کو دکھا کے کرنی ہے اور میں اسی کا سبق دیتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں میرے بچے دنیا کے سب سے بہترین بچے ہیں میرے بچے دنیا میں سب سے زیادہ obedient ہیں ہم اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی بے انتہا عزت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہی value سکھاتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اللہ تمام بچوں کا حامی و ناصر رہے اور ان کو صحیح نیک اور بہترین رستے پر چلائے وہ رستہ جو انعام والوں کا رستہ ہے نہ کہ وہ رستہ جو ان کا ہے جن پر اللہ کا غزب ہے ایلا ہمارے بچوں کو سرات مستقیم پر قائم رکھنا رکھنا